سلام علیکم ایورس اب کیسے امید کرتی ہوں سب خیریہ سونگے اللہ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولو کرتے ہیں جی شروع یہاں پہ میں ایک اپڑے سمیٹ رہی تھی میں نے دوئے تھے تو ادھر یہاں سے پڑے ہوئے تھے تھوڑی سی میں بیزی تھی جس کی وجہ سے میں سمیٹ نہیں سکی تو آج ماشاءاللہ سے نتسمہ روزہ ہے دیکھیں لاشت روزہ ہے یہاں کل عید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو امید کرتی ہوں سب کا رمضان ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا ہوگا الودہ ہے اب رمضان تو اللہ تعالی نیکسٹ رمضان بھی سب کے نصیب میں کرے اللہ تعالی اسی طرح سے تاندرستی لمبی زندگی کے ساتھ تو میں یہاں پہ کپڑے سمیٹ رہی تھی تو میرے بچے پہلے سمیٹنا اور پین پین کے چیک کرنے شروع کرتی ہے کہ کون سا میرا اور کون سا اس کا ہے کیونکہ اکثر ان کے کپڑے سیم ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ڈیسائٹ کر رہے تھے کہ کون سا میر ہے اور کون سا وانیاک ہے میں نے کہا جلو آج شاید لاشٹ روزہ ہو اور کل عید ہو جائے تو میں تھوڑا سا گھر کے کام ختم کرنوں جو ایسے کہ عید کی تیاری جیسے کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے سمیٹ نے اور میری ہیلپر کال نہیں تھی آئی کیونکہ میں تھوڑی سے کہیں گے یہ اتکام ضروری تو وہاں ٹائم مجھے لگ جانا تھا تو میں نے اسے چھٹی دیوئی تھی بچوں نے بھی کافی زیادہ گن بکھیرا اور رات کو نہ کھیل رہی تھی کلے یا ساری ڈرائ ہوئی کلے یا ریپر وغیرہ تو میں نے سارے صفائی بھی اس نے آنکے کرنی ہے میں نے اچھی طرح صفائی کروانی ہے اور دوسری نمبر پہ کارپٹ وغیرہ سارے واش کروانے ہیں روم کا کارپٹ بھی اور یہ والا بھی ہے صاف ہے مگر پھر بھی میں واش کروا لیتی ہوتی ہوں کہ تھوڑا بہت جو نشان ہوتے ہیں وہ ایک تو جلدی صاف ہو جاتے ہیں جلدی واش ہو جاتے ہیں ٹائم بھی نہیں لگتا کیونکہ یہ وائٹ ہے اور ہلکا پھلکا جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی جلدی سے تر جاتے ہیں تو چلے جیج کرتے ہیں اپنا کام شروع کچن بھی ابھی سارا سمیٹن ہے میں نے بچوں نے ناشتہ وغیرہ کیا ہے سارا ساف ہونے والا ہے اور یہاں پہ کپڑے سارے سمیٹن ہیں ان کے پریس کرنے والے پریس کرتی ہوں بغیرہ جو رکھنے ٹائٹس بغیرہ پینٹ بغیرہ ایسی تیار لگا کے وہ ٹوکریوں میں ویسے رکھ دیتی ہوں تو سٹارٹرٹ ہیں اپنا کام کے لیے یہاں پہ وہ جو میں نے کپڑوں کی تیہ لگائی وہ ہی لگائی ہے اور جو پریس کرنے والے تھے وہ میں نے ادھر سٹرینڈ میں رکھ دیئے کہ میں پریس کرتی ہوں تو اس کے بعد میری آگئی ہیلپر آج میں نے اسے اچھی طرح سے سفائی کروانی تھی گھر کی اور سارے اچھی طرح سے سفائی کروائی ہے ساری ڈسٹنگ سارے دروازے وغیرہ سارے اچھی طرح سے کروائی ہے یادہ کے جالے وغیرہ جو اتینا گھر میں لگیتے وہ سارے ساف کروائے ہیں تو آج کافی ٹائم لگ گیا سفائی کرواتے چار بچ گئے ہیں اس کے بعد میں سفائی کروائی تھی سارے گھر کی اچھی طرح سے تو اب میں کہہ رہی تھی پہلے میں باہر کا کام ختم کرنے پھر میں گھران کے کپڑے پریس کروں گی کچن کا کام کروں گی اب میں جا رہی ہوں باہر مارکٹ بچوں کے ساتھ لے کے کوئی عید کے لیے چیزیں وغیرہ میں ان کے چلو لے آتے ہیں جا کے بچوں کے کانے پینے کے لیے کچھ سبزی وغیرہ بھی لانی تھی وہ ساری میں ان کے جا کے لے آتی ہوں کل عید بھی ہو سکتی ہے اگر نہ بھی ہوئی تو چلو کوئی بات نہیں پڑی تو ہوں گے ٹینشن فری ہوں گے گھر کے اور کام ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ کر لیتے ہیں تو اب میری تیاری ہو رہی ہے باہر مارکٹ جانے کی چلیں پھر میں بھی ریڈی ہوتی ہوں وہ دیکھیں ٹوکری میں میں نے رکھ دی سارے پریس ہونے کے لیے وہ میں اب رات کو کروں گی پریس سارے کلوں کو یورپا اور وانی کی زیادہ ہوتے ہیں ان کے میں پریس کر کے ان کر کے رکھ دی تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی بالکل بھی کہ پریس ہونے والے ہیں یہاں پہ میں آگئی ہوں میں نے جانا تھا مارکٹ مگر ادھر نہیں گئی بہت زیادہ راشتہ باہر تو اس لیے پھر میں میٹرو آگئی ان کے چلو میٹرو میں بچے بھی ایزی سے گوھنے اور نہ دیں ایزی سے شاپنگ کرلوں گی تو چلیں جی کٹھیں گروسری بھی ملتے ہیں آپ سے جی ویورز یہاں پہ ہم نے پاکی سارا آسمان لے لیا گروسری کا خور سبزی بچوں کا تو اب بچے بھی تانگ ہو گئے ہیں چلتے ہیں اب بھر سیدھے ملتے ہیں باتی آپ سے پاکی اچھی بڑھتے ہیں اس طرح کی جگہ پہ جا کر بلوگ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے کافی راش ہے کیونکہ لوگ ہوتے ہیں اس لیے پھر نہیں بنایا جاتا پھر اپنے بچوں کا بھی کور کرنا ساتھ گروسری کرنا پہتہ تھوڑی سے کام تھے تو میں نے ادھر بلوگ شوٹ کر لیا میں ان کے چلے ادھر کر لیتی ہوں میں شوٹ یہاں پہ آئے ہیں بچے ان کو لگانے لگی ہوں میں مہندی کہتے ہیں پتہ نہیں چاند رات ہے یا نہیں ہمیں مہندی لگا دے تو ان کا میں مہندی لگانے لگی ہے بچے کو تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کیسے لگاتی ہوں یہاں پہ میں نے چھوٹی بچے کو مہندی لگا دی ہے آپ سب نے کمنٹ میں ضرور بتانے کہ کیسے لگائی ہے اسی طرح سال بعد لگاتی ہوں بچوں کو تو تھوڑا سا ہوتا ہے ہاتھ کامتے ہیں مگر آپ بیسے لگاتی رہو تو پھر صحیح نیٹ آ جاتی ہے ویسے آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانے کہ کیسے لگائی میں نے یہ روہ کی فرینڈ ہے مہندی لگوانے آئیے یہ دوسرے نیکسٹ بچے کو میں نے لگائی ہے مہندی جو پہلے لگائی ہے اس کی چھوٹی سسٹر یہ اس کی بڑی سسٹر اور یہ اس بڑی ہے اور اب باری ہے اروہ اور وانیا کی اب ان کو لگانے لگی ہوں میں جو کہ میں نے مہندی لگا دی ہے وہ بچے جو آئے تھے ان کو بھی لگا دی اور اروہ اور وانیا کو بھی میں نے لگا دی ہے اب یہ دودھ پی رہے ہیں کافی ٹائم ہو گیا تو ان کو نیندہ ہی ہے اور یہ دودھ پییں گے اور سو جائیں گی صبح انہوں نے جلدی اٹھنا ہے تو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا میں نے ابھی کچن صاف کی ہے تب سے میں میں ان کو مہندی لگا رہی تھی سب کو اور کپڑے میرے جو وہ رہ گئے ہیں پریس ہونے والے وہ میں اب صبح صبح ٹائم پہ اٹھ کے سارے کرلوں گی کیونکہ اب ہمت نہیں ہے میرے میں کہ میں بھی کرلوں یہ کام اب ان کے بھی سونے کا ٹائم ان کو بھی سولاتی ہوں اور خود بھی ریسٹ کرتے ہیں صبح جلدی ٹائم پہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے کپڑے پریس کروں گی اور اس کے بعد پھر میں سوئیہ وغیرہ بناؤں گی انشاءاللہ وہ بھی میں ویلوگ بناؤں گی تو پھر ملتے ہیں کل تو امید کرتے ہیں آج کہ آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ ضرور کیجئے گئے جنہوں نے میرے چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم سب کی طرف سے چاند رات مبارک ہو آپ سب کو